اسلام علیکم دوستو آج نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں محمود جعفری میرا نام ہے اور آج بھی میں آپ کو ایکسل کورس کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کسی بھی براوزر میں الیسن ڈاٹ کام ویب سائٹ کو اپن کیجئے اور سائن اپ ہونے کے بعد لاغ ان کیجئے اور لاغ ان ہونے کے بعد آپ نے اس آپشن ٹیکنالوجی کے آپشن میں جانا ہے کچھ لوگوں نے ظاہر ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ دیکھتے ہوتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ سب کو یہ پروسیس بتاؤں تو کیونکہ سائن اپ اس لیے ہونا پڑتا ہے کہ آپ اس ویب سائٹ کے جب ریجسٹرڈ میمبر ہوں گے تو آپ فری یہ کورس کر سکیں گے اور آپ کو اس کی سرٹیفکیشن یا ڈپلومہ بھی مل سکتا ہے تو اس میں دونوں اپشن ہوتے ہیں ایک تو آپ پی ڈیف فارمیٹ میں ڈپلومہ یا سرٹفکیٹ لے سکتے ہیں یا آپ ان سے ای میل کے تو رابطہ کر کے تو آپ فیزیکل شیپ میں بھی مغوا سکتے ہیں تو فیزیکل شیپ میں جو ہوتا ہے وہ اس کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں تو وہ آپ اس ویب سائٹ میں ساری ڈیٹیل سے ایف ایک کیوز پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملے گی تو آج کی ویڈیو ایکسل 2013 کے بارے میں ہی ہے اور یہ ایڈوانس کورس کے بارے میں ہے تو چلیے ٹیکنالوجی میں جاتے ہیں اور یہاں سے آپ متعلقہ کورس میں جو ہے وہ آپ جائیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے اس کو تو یہ آئی ٹی کورسز کی یہاں پہ تھوڑی سی ایکسپرینیشن بھی ہے اس کو بھی آپ ضرور پڑھئے گا ہر چیز جو بھی آپ پڑھیں گے تو لازمی بات ہے آپ کی انفرمیشن میں بہت اضافہ ہوتا ہے نالج میں اضافہ ہوتا ہے تو یہاں سے آپ نے سافٹ ویئر کو سیلیکٹ کرنا ہے سافٹ ویئر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سافٹ ویئر ٹولز کی کورسز ہوں گے تو یہاں پہ آپ میں ایکسل ٹو تھوزن تھرٹین یہ ایڈوانس کورس ہے یہ یہ مایکروس آفٹ ایکسل ٹو تھوزن تھرٹین ایڈوانس ماسٹر سپریڈ شیٹ تو یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے جب بھی آپ سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گی تو اس کے بعد آپ کو پوری لسٹ آئے گی آپ کے سامنے مارڈیول کی کہ ہیں اس کورس کے کتنے مارڈیول یا کتنی ایکسرسائز ہیں اور کتنی ایکسرسائز کے بعد آپ کا assessment ٹیسٹ ہوگا سم ٹائم دو assessment ہوتی ہیں سم ٹائم ٹین ہوتی ہیں سم ٹائم ایک اہہہ tun کے بعد آپ رویین کر کے سارے lessons گ رویین کر کے تو ان کا آپ ٹیسٹ گے اسسمنٹ ٹیسٹ تو اس میں جو ہے ایٹی پرسنٹ مارک اگر آپ کے ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں تو آپ کو سیٹیفکیشن مل جاتی ہے یا جو بھی کورس ہو ڈپلوما ہو یا سیٹیفکیشن ہو تو جو جو آپ کورس کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اپنا آئی ڈی نظر آتا ہوگا جب بھی آپ نظر آ رہا ہوگا جب بھی آپ اس کو لاغ ان کریں گے تو اس میں آپ کے سارے سیٹنگ بھی ہوگی ہیلپ ہوگا اور ہیلپ کا آپشن اور اس کے علاوہ ڈیش بورڈ ہوگا تو ڈیش بورڈ میں یہ ہوتی ہے ڈیٹیل کے آپ جو جو کورس آپ نے کیے ہوں تو ان کے بارے میں آپ کو اس میں سارا منشن ہوتا ہے اور اگر آپ نے کوئی کورس کچھ آج کیا ہے اور کچھ کل کرنا ہے تو جہاں پہ آپ نے وہ چھوڑا تھا تو وہیں سی آپ دوبارہ کورس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو اسی دن بھی مل سکتا ہے اگر آپ ٹیسٹ دیں گے تو ٹیسٹ دینے کے لیے یہ ہے کہ آپ جب آپ سارے موڈیولز کر لیں تو ان کی روین کر لیں پہلے اچھی طرح سے دو تین دفعہ ان کو آپ جو ہے پریکٹس کریں اس کے بعد جب آپ سمجھ دیں کہ آپ اس میں ٹھیک مارکس لے سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسیسمنٹ کا ٹیسٹ دیں اور اسی وقت آپ کو اس کا ریزلٹ بھی آئے گا اس میں ری ٹیکس بھی ہوتے ہیں دو تین ری ٹیکس میں آپ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ آپ ریزلٹ اپنا جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملقات ہوئی تب تب کے لیے اجازت دیجئے اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور آپ کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ملتی رہے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ